موسیقی ویورز باتچیت آج آپ سنیں گے کامران بخاری صاحب کی میرے اس تیزیے میں اور باتچیت ہم کریں گے افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت بن جانے کے بعد جو صورتحال ڈویلپ ہو رہی ہے اس حوالے سے افغانستان میں طالبان کی حکومت بن جانے کے بعد دنیا نے دیکھ لیا کہ جو طالبان نے وعدے کیے تھے یا جس طرح کا پرسیپشن چوڑا تھا اس پہ کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پنشیر سے اور افغانستان کے دوسرے علاقوں سے جہاں جہاں طالبان کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے طالبان ان کو بری طرح کر رہی ہیں ویمن رائٹس کا خیال نہیں ہے ہیومن رائٹس کا خیال نہیں ہے اور دنیا اس سارے مسئلہ پر بہت ہی غور کر رہی ہے کہ آفٹر آل طالبان کی اس حکومت کو ہم کیسے تسلیم کریں یا نہ کریں اس ساری پچیدہ صورتحال پر میرے ساتھ بات چیت کریں گے کامران بخاری صاحب کامران بخاری صاحب آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں واشنگٹن سے یہ بتائیے کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے تھوڑی بہت کہیں امید ہوتی تھی کہ شاید یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی بدل گئے ہیں کوئی اس کی شکل ہوگی مگر صورتحال تو اس سے بھی بتر سامنے آ رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری عبوری حکومت کے بعد کے زمانے کے یعنی اس چند دنوں کو جو اب تک گزر رہے ہیں دیکھیں طائر صاحب اس میں ایک دو باتیں ہیں جو اس بیہیوئر کو ایکسپلین کرتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو اور کچھ نہیں آتا ان کو اب حکومت مل گئی ہے تو اب ان کو جیسے میں نے آپ کے کسی پچھلے شو میں بھی جانا ذکر کیا ہوگا کہ ان کو حکومت تو مل گئی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کرنی کس طریقے سے تو ہمارا جو میڈیا کے اندر اور مبسرین کے اندر جو عام طور پر ایک ریاکشن پایا جاتا ہے یا جو تفسر ہم کرتے ہیں یا ہم اس کو مطلب اس کی پر تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی بڑی کوئی دیدہ دانستہ منصوبہ بندی کے تحت اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور بہت ہی یہ بہت کوئی ویل آرگنائز طریقے سے سوچے سمجھے طریقے سے کسی اپنے ایڈیالوجیکل اجنڈے کو آگے لے کے چل رہے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ انگریزی کا ایک معاورہ ہے کہ فیک it until you make it اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم بڑے اورگنائز ہیں لیکن اندر سے آپ کھوک لیں ہیں اور آپ یہ کرتے رہیے جب تک کہ آپ اصل میں جو ہے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ نہ کر لیں ٹھیک ہے اور وہ کنسولیڈیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ کل آئے گی یا پرسوں آئے گی اس کا پتا ہی نہیں ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی تو طالبان کا وہ حال ہے کہ طالبان جو ہیں وہ دراصل ان کو ان کے لیے لیے یہ سب نیا نیا ہے ان کے پاس موڈل نہیں ہے کوئی موڈل وہی ہے وہ چھانوے سے لے کہ دو ہزار ایک تک تھا اس میں تھوڑی بہت کوئی رد و بدل آ گئی ہے طالبان کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انفرمیشن آپریشنز کرنا آ گیا ہے میڈیا کے آگے کیسے بات کرنی ہے ان کو کیا بتانا ہے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں تو وہ تو بندہ اس کو کہتے ہیں چلاکی چلاکی آ گئی ہے لیکن ٹریڈ گریفٹ نہیں آیا ہے اور ٹریڈ گریفٹ اس لیے نہیں آیا کہ اگر آپ اس پبوری حکومت کی جو وہ ممبران ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں سے جو ہے کتی تیس ممبران ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو یا تین کے علاوہ باقی تمام جو ہے ان کے پاس مدرسے کی تعلیم اور وہ مدرسے کی تعلیم سب کو پتا ہے کہ وہ جو ہے مطلب کس آہ قسم کی وہ فرسودہ قسم کے مطلب اگر ایون مذہب کو لے لیا جائے آپ حکومت کو معاشرے کو آپ باقی ساری باتوں کو سائیڈ پر اگر صرف مذہب کی تعلیم کو کی کوالٹی کو آپ جج کریں تو وہاں کیا ہوتا ہے وہاں آپ کو رٹا لگوایا جاتا ہے نہیں دیکھیں پہلے آپ حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور جو ہے پھر اس کے بعد آپ کو مزید جو تاریخ کے اندر جو مڈیبل قسم کی جو فق ہے اور جو کتابیں جو ہے چھپی تھی ان کو بھی پھر ہم قرآن اور حدیث سمجھ کے جو ہے ان کا بھی رٹا لگاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیچویشن کو انیلائز کرنا وہ نہیں سکھایا جاتا وہ تو بلکہ اگر دیکھا جائے تو بیشتر پاکستان کے جو مین سٹریم سکول کالیج اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی اس کا بہت بڑا فقدان ہے پروفیسر پرویز ہڈ بوئی اس کی اوپر اکثر بات کر چکے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ انیلیسس کا فقدان اور انیلیٹیکل ٹریننگ کا جو سکول کے اندر اکیڈیمک ٹریننگ میں جو بہت بڑا خلا ہے تو اگر وہ مین سٹریم تعلیمی داروں کا یہ حال ہے تو یہ جو مدارس ہیں مدارس تو بچارے اور بھی پیچھے فرسودہ ہیں تو اگر وہ تعلیم یہ لے کے آئے ہیں تو ان کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ کوئی حکومت چلا پڑے گے ٹھیک ہے آپ جو ہے خود سے نہیں چلاتے آپ کے نیچے ایک بیروکرٹی ہوتی ہے آپ کے نیچے جو ہے پشلی سابق حکومت کے لوگ ہیں جن کو اپنی نوکریاں چاہیے جنہوں نے سب کچھ کرنا ہے مطلب اپنی روزگار کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے اور ان کے پاس ایک سکل سیٹ ہے لیکن قیادت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا حالی پی ڈی جو ہے آپ وہ نہیں کر سکتے ریلائے دروکرسی کے اوپر اور جو سٹیٹ کی مشینری ہوتی ہے آہ ویسے تو یہاں سٹیٹ ہے نہیں یہ کیونکہ سٹیٹ کا تو ملیہ میٹ ہو گیا لیکن یہ جو قیادت ہے یہ جو عبوری حکومت ہے اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعلیم محاصلی اور پھر اس کے بعد ان کی پروفیشنل لائف کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ملیٹنٹ انسرجنٹ گروپ میں رہے ہیں مطلب ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی مطلب جو ہے کسی شعبے سے آئے ہیں ذاپی کاروبار یا کوئی بزنس یا کوئی اور جو ہے مطلب کس انہوں نے پہلے کیا کیا ہے ان کی کیا ٹریننگ ہے ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے پھر ورک ایکسپیرینس کیا ہے چیز ہوتی ہے نالج سکلز ان ابلیٹیز کے ایسے کہتے ہیں ان کو انگریزی وہ کیا ہے ان کے پاس وہ نہیں ہے نا تو پھر یہی کریں گے نا عورتوں کو کہیں گے کہ اچھا دیکھو یہ جو ہے یہ عورتیں جو ہیں یہ عورتیں ایسی ہونی چاہیے پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ اچھا یار وہ پردے لگا دو سکونوں کے اندر یہی کریں گے نا وہ ان سے اور کوئی امید نہیں کی جا سکتی تو جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے دیکھیں تبدیلی اس طرح تھوڑی آتی ہے یہ تو جو ہے ابھی تو ابھی سفر انہوں نے شروع کی ہے پتہ نہیں کہاں تک یہ جائیں گے کیا سیکھیں گے کیا نہیں سیکھیں گے اور جب اور تب تک کتنا نقصان کریں گے مزید افغانستان کا اس قطعے کا اور جو ہے جو وہاں کے غریب عوام ہیں اس کا کتنا نقصان کریں گے اس ایکسپیرمنٹیشن کے اندر یعنی کیا سوچنا یہ ہے ہمیں کہ کہ طالبان کو ایکسپیرینس حاصل کرنے میں یا ان کی پولٹیکل ایولوشن کی کتنی بڑی قیمت اس خطے کے غریب عوام کریں گے یہ ہمیں سوچنا ہے ٹھیک ہے کہ جو ہے جو جو ریاست تھی جو امریکہ نے بنائی تھی وہ آہ بلکل بھی پائیدار نہیں اس کا تو ہم نے حشر دیکھ لیا لیکن اب یہ کہنا کہ بھائی یہ جو ہے اب امن آ گیا ہے یا جو ہے مطلب اس اور کوئی استحکام کی لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کتنی بڑی قیمت ادا کریں گی جو ہے جو غریب عوام ہے کتنے لوگوں کو جو ہے جب تک یہ اپنا سبق سیکھتے ہیں یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پولٹیکل لرننگ جب تک ان کی پولٹیکل لرننگ ہوگی اس کی کاسٹ کیا ہے اس کی ہیومن کاسٹ کیا ہے دیکھئے آپ بات کر رہے ہیں ان کی پولٹیکل لرننگ کی اور اس کی جو ہیومن کاسٹ کیا ہوگی پہلا سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا یہ پولٹیکل لرننگ ہو بھی سکے گی یا نہیں ہو سکے گی اور پھر دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ وہی امریکہ جنہوں نے بیس سال سے جس طرح کی حکومتے انسٹال کی تھی انڈ میں ہم نے ان کا ریزلٹ دیکھا یہ بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہی کے امریکنز کے ہی انسٹال کی ہوئے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہی تو پھر تونی بلنکن صاحب دوہا میں پھر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کامران بخاری صاحب کی ان کی ایبیلیٹیز کیا ہیں یعنی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا تو امریکہ کا وہ حال ہے تو ان کو لے کے امریکہ کیا کر سکتا ہے جنگ جو ہے وہ کر کے دیکھ لی اور اس میں جو ہے بے انتہا نالائکیاں بے انتہا غلطیاں امریکہ نے کی تو یہ چیز تو جو ہے اب سب کے سامنے ہیں کچھ باتیں اچھی ہیں جن کی طرف ابھی دھیان نہیں جا رہا کیونکہ لوگوں کو بہت غصہ ہے بہت ریاکشن ہے اور بجہ طور پر لیکن یہ ہے کہ اس کی ہم کسی مطلب فیوچر جو ہے سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے لیکن اب وہ اس وقت تو یہ حال ہے کہ امریکہ کچھ کر نہیں سکتا تو اب بہتر یہی ہے کہ اس کو جیسے تیسے کر کے مینج کرو تو کبھی ٹونی بلنکن ساتھ جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں دوہا باتچیت کرنے کے لیے کبھی جو ہے وہ ڈریکٹر ویلیم برنز جو ہیں وہ پہنچتے ہیں ملہ برادر سے بات کرنے کے لیے کبھی وہ پاکستان چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس خطے کی اگر آپ نے دیکھا ہو ویکنڈ کی اوپر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے ایک ریجنل انٹیلیجنس چیپس کی کانفرنس کی جس میں روس چین ایران کازخستان ازبیکستان تاجکستان ترکمینستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان ہیں اسے ڈیٹیل نہیں پتا میں اسیوم کر رہا ہوں کہ وہ سربراہان تھے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ہوں کہ جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں جو آئے ہوں اور سربراہان خود نہ آئے ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے قطع نظر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو گرپل کر رہا ہے اب اس سیچویویشن کو ایون جہاں پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں ایک طرف جو ہے وہ اتمنان سے لے کے خوشی تک کا ایک سپیکٹرم ہے جس میں لوگ جو اظہار کر رہے ہیں اس میں ریاست کے لوگ بھی شامل ہیں دیر ریاستی اناثر بھی شامل ہیں بچاری عام عوام میں بھی یہی رائے پائی جاتی ہے یعنی بیٹوین اتمنان سے خوشی لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تمام بڑوسی ملکوں کی انٹیلیجنس چیفز کو بلا رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں ان سے کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ مسئلہ نہیں حل کر پائیں گے یہ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے چیلنج آ گیا دنیا کا تو مطلب آپ بیان بازی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہوا امریکہ چلا گیا اب اس کتے میں امن آئے گا اس تحقام کے لیے اب ہم کام کریں گے ہمارے جو علا عوض الدران ہیں اسلام آباد کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اب اس سے جو ہے ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی تک وہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اب حالات جو ہیں وہ ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی تک جو ہے یہ یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ آگے چل کے ہمیں علاقائی ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کی جانب لے کے جائیں گے اور جیو ایکنومکس کی جانب لے کے جائیں گے تو بھائی وہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم پہنچ جائیں لیکن حاصلہ یہ ہے اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو نئی ریاست قائم ہو رہی ہے جو ابھی ریاست بنی نہیں ہے صرف ایک عبوری حکومت ہے تیس ایک جو ہے ملہ لوگ ہیں جو جنہوں نے حکومت کو جو ہے مطلب آپ نے آپ کو ڈیکلیئر کر لی ہے جو حکومت ہیں ان کے کوئی ڈیڑھ لاکھ ملیشیا میں ہیں اور جو ہے کوئی باقاعدہ سے کوئی سیکیورٹی پورس بھی نہیں ہے ابھی تو ہم وہاں پر ہیں تو یہ جہاں پہ ہم ہیں اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اس کے درمیان میں کیا ہوگا وہ وہ آپ اسی لیے بلا رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ وزراء خارجہ کی جو ہے ان ملکوں کے وزراء خارجہ آئے کیوں نہیں آئے وہ اگر اگر یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان ہوتا سیاسی صرف مسئلہ ہوتا یہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اسی لیے انٹیلیجنس چیفز کو بلایا گیا کہ بھائی وہ کیسے ڈیل کریں گے کیا ہوگا اب سب کو ایک پیج پہ آنا ہے نا یہ نہیں کہ ایران کچھ اور کر رہا ہے پاکستان کچھ اور کر رہا ہے جو کہ وہ کریں گے ٹھیک ہے اور چین اور روس جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں کس کے تھو جائیں کہاں جائیں تو یہ سارے کی سارے معاملات اسی لیے ہیں کیونکہ آگے نہیں کہ آگے کی سڑک نظر نہیں آئی اور یہ سیچویشن کو آپ گرائپل کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پسے پردہ جو سٹرگل چل رہی ہے اور جو پبلک کمیونکیشن ہے پبلک لیول کی اوپر جو کمیونکیشنز ہے یا کم از کم آپ کا جو بیانیاں ہے اس میں بہت بڑا تازاد ہے اور وہ نقصان دے گا اگر آپ اس ان دونوں چیزوں کے درمیان جو تازاد ہے اس کو کم نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ آنسٹ ہوں عوام کو آنسٹلی بتائیں کہ بھائی یہ ہم کر رہے ہیں یہ مت کہہ یہ کہ جو ہے مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا بڑی اچھی بات ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن حقیقت پسندانہ جو ہے لوگوں کسی زوم میں نہ رکھیں نا لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے تاکہ وہ اس کیلئے پرپیئر کر سکیں اپنے آپ کو تو پولٹیکل لرننگ جو ہے وہ تو ابھی ہم بہت دور ہیں ابھی تو ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں نا پولٹیکل لرننگ تو بڑی دور کی بات ہے اور پھر باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی لیکن یہ ہے کہ اسی کسٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ ایک ایسا ایکٹر سامنے آ چکا ہے بڑی ستم زریفی ہے جو ہے یہ افغانستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بڑی ستم زریفی ہے کہ پہلے جو حکومت تھی وہ پاکستان کے ساتھ اس کے جنہ اختلافات تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر ہم کوئی کام نہیں کر پائے اب یہ ہے کہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں یا بیچ میں ہے کئی معاملہ لیکن جو حکومت آئی ہے وہ انتہائی نااہل ہے اور وہ پاکستان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریپابلک پاکستان جو کہ اپنی تمام تر جو وہ جو اپنا خامیہ ہے اس کے باوجود کم از کم ایک مارڈرن ریاست تو ہے نا ایک بقاعدہ ریاست ہے وہاں ایک پوج ہے وہاں اکمتی ادارے ہیں بروکرسی ہے عوام ہیں سیول سوسائیٹی ہے اپنا ایک پولیٹیکل اکانومی ہے تو ٹھیک ہے اپنی جو کا پرابل وہ ریاست کیسے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی ہے کہ جب اس کا پڑوسی ملک میں یہ ریاست ہے ٹھیک ہے نا تو اب ڈر یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ان کی پولیٹیکل لرننگ کرتے کرتے ادھر جو ہے مطلب ان کے یہ ٹو وے ٹرافک ہوتی ہے نا آپ ان کو سکھاتے ہیں اور وہ آپ کو سکھاتے ہیں ان کا سکھایا ہوا جو ہے وہ بڑا انسیڈیس ہے اس میں تو جو ہے وہ جو باتیں وہ کریں گے وہ یہی کریں گے کہ بھائی جو ہے وہ اگر وہ یہ بار بار کہیں گے کہ بھائی یہ ہے اسلامی ریاست کی اصل شکل و صورت تو آپ انڈیریکٹلی کیا پیغام بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی ریاست ہے وہ اصل نہیں ہے وہاں کے لوگ اس کا کیا میسج لیں گے آلریڈی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ بارڈر کے اس پار جو ہے ایسے بے شمار اناثر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو اسلامی امارت ہے سو کالڈ وہ صرف افغانستان میں نہیں ہونی چاہیے وہ ادھر بھی ہونی چاہیے تو اس کاسٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ ری انوینٹنگ دویل ہو رہا ہے طالبان کی سوشل پولٹیکل ایوڈوشن جو ہے وہ بہت محدود ہے اور وہ جب تک وہ اپنے آپ کو ایوالف کریں گے وہ کتنا نقصان کریں گے ان دو پروسس اب ظاہر ہے یہ ریالیٹی اس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے اسی وجہ سے ٹونی بلنکن بھی جاتے ہیں دوہا اسی وجہ سے جنرل فیض جو ہیں وہ اپنے ہم منصب کو بلاتے ہیں پورے کتے سے اسی وجہ سے ڈریکٹر برنز بھی جاتے ہیں اسلام آباد ایران بھی اسی وجہ سے جو ہے اپنا جو وہ ایکٹیوٹیز کر رہا ہے چین جو کر رہا ہے روز جو کر رہا ہے سینٹرل ایشن ریپبلکس یہاں تک قطر کے وزیر خارجہ ابھی کل ہی جو ہے وہاں وہ ان سے ملاقات کرنے گئے تالیوان کی نئے کے عادت کے ساتھ ٹرکی بھی اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس طریقے اس کو کسی طریقے سے مینج کیا جا سکے مسئلہ یہ ہے کہ جو اب آپ مینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں کیونکہ پارٹنر یہی ہے نا مطلب یہ تیس ملہ تیس تین تیس ملہ جو ہیں یہی ہیں اور ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے مطلب کچھ سلوشنز نہیں ہیں اور سلوشنز کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ان سے جتنی مرضی وہ کروالیجئے اپنا پریس ریلیسز اور ان کے سپوکسمنٹ ٹی وی پہ آکے بڑی آپ کو یقین دیہانی کرائیں گے کہ وہ ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ الٹی میلی ڈیل تو انہی ابھی تیس بڑتیس ملہوں کے ساتھ کرنا ہے جن کی جو ٹریننگ ہے پولٹیکل وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جو ویژن ہے وہ بہت ہی علاقائی یا اپنے ہی مطابق سوچنے والا ہے جس میں وہ شریعہ کا سخت ترین جو ان کا ایک ورل ویو ہے وہ ہے ان کا آپ نے بات کی کہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف جنرل فیض عمیر نے ریسینٹلی پورے علاقے کے انٹیلیجنس برادری کو ایک طرح سے اپنے ساتھ آن بورڈ کرنے کی کوشش کی باتچیر کی کوشش کی رابطے کی کوشش کی تو ظاہر ہے ایک سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اگر یہ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو پھر یہی کوئی ستر اسی ہزار جو طالبان بتائی جاتے ہیں انہی سے ہے سیکیورٹی کا مسئلہ لیکن آن در ایڈ پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں وہ بار بار دنیا سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ تعاون کیجئے ان کو ان کو حکومت بننے میں بنانے میں مدد دیجئے اور پھر یہ بھی ایک امپریشن ہے کہ جیسے جنرل فیض امید کا دورہ قابل تھا اس پر پوری دنیا میں چائم اگویاں ہوئیں کہ آفٹر آل کیا یہی ابوری حکومت تھی جو وہ بنانے گئے تھے تو ان ساری چیزوں کے کو ریلیشنشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ کے آخری پوائنٹ سے شروع کرتا ہوں جو جنرل فیض قابل گئے تھے دیکھیں جنرل فیض میں ایک بڑی دلچسپ بیان دیا تھا وہ میں خیال میں ایک وہ بھی سوچا سمجھا نہیں تھا وہ اتفاق سے ہو گیا کہ وہاں وہ چینل فور کی لنزی ہلسم تھی تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا وہ چائے پی رہے تھے تو ان سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں اور آپ کیا طالبان سے ملیں گے تو وہ بس جلدی سے گفتگو ختم کرنے کہ جنرل سنسلے میں نے کہا don't worry everything will be okay اصل میں وہ انہوں نے یہ کیوں کہا اس لیے نہیں کہا کہ وہ لنزی جو ہیں وہ کوئی worried تھی necessarily دنیا ساری worried ہے لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ کیا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں طالبان سے ملیں گے تو ان نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں تو مجھے تو مطلب ابھی میرا schedule یہ deal کر رہے ہیں پھر بیچ میں جو ہمارے ambassador صاحب تھے وہ بھی بول پڑے اصل میں بات بات یہ ہے کہ وہ کہ تو کیمرہ پہ تھے کہ don't worry everything will be okay اصل میں وہ خود سے پریشان دیکھیں ایم پیٹھٹک انیلیسس کرنے کی ضرورت ہے ایم پیٹھٹک انیلیسس میں جب ہم کرتے ہیں تو جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹر کی جگہ رکھ کے اور وہ تمام پریشر تمام جو اس کے سامنے دنیا کے حالات ہیں حقیقت پسندانہ طریقے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ایکٹر ہے جس کو ہم analyze کر رہے ہیں اس کن مسائل سے دو چار ہے تاکہ یہ جان سکے کہ وہ اب کیا کرے گا تو اگر ہم وہ model ان پر لگاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل فیض سے زیادہ مشکل جاب کسی کی بھی نہیں کیونکہ اب جو ہے وہ ختم ہو گیا نا معاملہ امریکہ چلا گیا امریکہ تو نہیں ہے نا اب تو جو اب پاکستان ہے پوری دنیا کے مطلب جو ہے ایک طرف ہے دوسری طرف طالبان ہے اور اس کے درمیان پاکستان کھڑا گیا اسی وجہ سے وزیر خانجہ کہتے ہیں بھئی آپ آئیے ہمارا تعاون کیجئے ان کو سکھائیے ان کی مدد کیجئے تاکہ یہ کچھ بہتر کر سکیں کیونکہ اب وہ اس کو ہم میں ویسے تو جو ہے پنجابی کے ریفرنسز نہیں دیتا لیکن آج میں وہ حصول توڑ دیتا ہوں وہ ایک پنجابی کا ایک لفظ ہے پسوڑی وہ پسوڑی پڑی رہی ہے وہ بیسکلی ایک جو ہے وہ جسے مطلب کریپس انگریزی میں کہتے ہیں اوہ شٹ مومنٹ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے ظاہر ہے دنیا وہ تو آپ نے کہنا ہے نا کہ بھئی بگر مت کیجئے لیکن آپ خود پریشان ہیں دیکھیں آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو ٹیک کیئر کرتی ہے ٹھیک ہے کیسے کرتی ہے وہ ایک الگا بحث ہے لیکن کرتی ہے تو اندرونی بیرونی سیکیورٹی کو ٹیک کیئر کرتی ہے اب پاکستان کی سیکیورٹی کو جو موجودہ حالہ آتے ہیں کہ جہاں طالبان برسر اقتدار آ چکے ہیں اور ان کے قزنز ہیں ٹی ٹی پی میں ایز مطلب قزن بیٹا میٹا فورکلی بات کر رہا ہوں جی بلکل بلکل اس میں ان کی ایڈیالوجیکل قزنز جو ہیں وہ آئیسس بھی ہے القاعدہ بھی ہے لشکر جھنگوی بھی ہے دیگر اور اس قسم کے اناثر ہیں تو یہ کوئی اچھی صورتحال تو نہیں ہے نا پاکستان کے لیے اب اسی آئیس آئی نے جس کے سربراہ جنرل اسفیض ہیں ان سب جو ہے ایلیمنٹ سے پاکستان کو سیکیور کرنا ہے ان کا سامنے چیلنج یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے وہاں حکومت کریں کہ وہ وہاں بھی حکومت کریں ہم یہاں پہ خوشحال رہے ہم پر نہ کوئی نزلہ گئے تو بہت بڑا چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاب کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کی جو ہے کی نہیں ہے نہ ہی یہ را کی ہے نہ ہی یہ سی آئی اے کی ہے نہ ہی یہ منسٹری اف سیکیورٹی سرویسز کی ہے چائنہ کی نہ ہی یہ جی آر یو ایس وی آر کی ہے روس کی یہ پاکستان کی آئیس آئی کی ذمہ داری ہے اور وہ ان کو ان کے اوپر وے کر رہی ہے بہت ہے کہ یہ اب کس طرح کیا جائے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا تو یہ حکومت کی تشکیل سے پہلے جو وہ وہاں گئے تھے یہ وہ دیکھنے گئے تھے کہ بھائی جلدی سے کوئی حکومت بناو ٹھیک ہے یہ جو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ عام طور پہ جو کیا نہ نہ داثر پایا جاتا ہے میڈیا کے اندر کے جی بس وہ آئی ایس آئی کا چیف گیا اور اس نے سارے تلافات دور کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے آپ کو ڈالیں تیس ملاوں کے درمیان جن کی آپ اس میں بن نہیں آتی ہر کوئی جو ہے حکومت کا حصہ کے اندر اپنا بڑا حصہ لینا چاہتا ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں آپ کو آپ سب کو جانتے ہیں آپ کے ساتھ ان کے جو ہے ہسٹورک تعلقات رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار اب لگا کے کھاؤ ٹھیک ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو آئی ٹھنک کہ یہ جو ہے اس کو ہمیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی جیت ہو گئی ہے یا پاکستان کے لیے بہت اچھی صورتحال ہو چکی ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی مس گائیڈڈ ہے کیونکہ بی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ خود جو ہے اس کے لیے بہت بڑا مشکل کا سچویشن ہے تو اس ادارے کا سربراہ ہے پھر اس نے اپنے پورے ادارے کو اور فوج سمید کو لے کے کیونکہ باقی تو جمہوری ادارے تو مطلب پاکستان کے اندر بیک ہیں سیبل ملٹری ایم بیلنس کی وجہ سے وزیر آزم صاحب کا تو آپ نے حال دیکھی لیا ہے تو میں پھر اسی وجہ سے ان کے وزیر خارجہ اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں ان کی طرف نہیں جاتا کیونکہ اگر وزیر آزم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ جو ریاست کا جو سب سے اہم ادارہ ہے فوج اور اس میں جو آئی ایس آئی ہے اس کی اوپر آتی ہے نا کہ آئی ایس آئی نے پھر اس کو کسی طریقے سے سیکیور کرنا ہے پاکستان کو کہ ہمارا بھی معاملہ چلتا رہے اور وہ ادھر چلتے رہیں تاکہ جو ہے یہ معاملہ حل ہو جائے کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا کہ او بھائی وہ بھارت ہے افغانستان کے اندر امریکہ کے وہاں مداخلت کی وجہ سے ہمارا سب سے بڑا جو رائیول ہے اس کو بہت سپیس مل گئی ہے چلو وہ ختم ہو گیا نا اس کی قیمت یہ ہے اس کو ختم کرنے کی قیمت یہ ہے کہ آپ کو ایسے اناثر کو ڈیل کرنا ہے اور ان کو مینج کرنا ہے اور پھر ایک تو اگر پوری دنیا آپ کی اوپر نظریں لگائے نہیں بھی بیٹھی بھی اگر امریکہ کہتا ہے یا تم جانو تمہارا کام جانے نہ کرو کرو نہ کرو یہ امریکہ کے پاس ایک option ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے اچھا یار ہم قطریوں سے بھی ڈیل کر لیں گے پاکستانیوں سے بھی ڈیل کر لیں گے نہیں کریں گے تو ہمارا کیا جاتا ہے ہم تو دور بیٹھے میں پاکستان کے پاس یہ option نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو اپنا کن پرزے تھے یہ جو ملہ کی جو elite تھی طالبان کی ان کو بڑی ضروری تھا کہ ان کو ایک ہی جگہ پہ لائے جائے آپ دیکھیں کہ بڑی اس میں رد و بدل ہوئی ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ ملہ برادر جو ہیں وہ وزیراعظم بنے گئے یہ طالبان خود لیکھ کر رہے تھے نا پریس کو لیکن نہیں بنے وہ اور جو حقانیز ہیں ان کو کتنا بڑا شیئر ملا ہے اس حکومت کا اور پھر جو باقی جو ناصر جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اب جو ہے ہم وہ ایک طالبانی کہہ رہے تھے انکلوسیف گورنمنٹ بنائیں گے لیکن نہیں بنا پائیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر نہیں ہے تو یہ i think this is how we should look at it ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھئی جو ہے وہ enough ہو گیا نا کہ آپ نے بھئی جو ہے ہم اب پاکستان کو جو ہے وہ بڑا کیونکہ ابھی پریس کے اندر جو ہے سابق آئی ایس آئی چیف اور سربراہ جو ہیں ان کے کچھ بیانات آئے ہیں انچ انٹرویوز آئے ہیں چپے ہیں کہ جو کہہ رہے کے لیے پاکستان کو بہت strategic success ملی ہے تو ان صاحبان سے بہت مطلب بڑی مطلب جو ہے عدب کے ساتھ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ صاحب آپ کو retire ہوئے بھی تو بہت زمانہ گزر گیا آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھئے جو اب اس وقت ہیں جن کو اب deal کرنا پڑا ہے تو situation یہ ہے کامران بغانی صاحب جس طرح آپ نے تیزیہ کیا کہ اگر طالبان کا یہ جو پورے کا پورا کیڈر ہے یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا challenge ہے باقی دنیا کے لیے بھی کیا اتنا ہی بڑا challenge ہے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ کہ اس علاقے کے حوالے سے اس region کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ ان حالات سے فائدہ اٹھائے گا یہ میں بالکل دو مختلف سوالات کر رہا ہوں لیکن ان دونوں کو کیا جوڑا جا سکتا ہے یا الگ لگ آپ کیسے address کرنا چاہئے گے دیکھیں پاکستان تو چونکہ بہت سارے اعتبار سے جو گرافیائی لاسانی قبائلی وہ پاکستان کا جو اصل اور سوخ رہا ہے تاریخی طور پر طالبان کی اوپر ان سب وجوات کی بنا پر سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں ہیوی لفٹنگ ہے وہ پاکستان کو کرنے پڑے گی لیکن باقی ملک بھی جو ہے بتدریچ وہ مطلب تو ویرنگ ڈگریز وہ اس مہمے کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو ڈیل کرنا پڑے گا ان کو بھی نقصان نظر آ رہا ہے تو اگر آپ جو ہے دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے گفتگو یہاں پر ہے کہ اگر اس ملک سے ٹرینز نیشنل جہادی قوتیں انٹرنیشنل ٹیرسٹ اٹیک نہیں کرتی تو یہ جو ہے ایکسپٹیبل ہے یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن منموم یہ ہمارا ریکوائرمنٹ ہے اور اگر یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو پھر جو ہے آہ معاملات اتنے خراب نہیں لیکن پرابلم یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے ایمیجنیشن کی پرابلم ہے کہ دیکھیں ٹرینز نیشنل اٹیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ نو گیارہ والی سیچویشن نہیں آنے والی سوقت کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا آپ دیکھیں وہ نیوز نے ابھی جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایکسٹنسیو دو مہینوں کے اوپر محیط جو ہے وہ ایک اپنا ریپورٹنگ کی ہے ان حالات کی نائن الیون کے نائن اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ کر لیا ہے انٹرنلی ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ سیکیورٹی ہے ڈیریکٹریڈ ڈیریکٹریڈ ڈیٹلیجنس ہے اور پھر بین اللقوامی پارٹنرشپ بھی وہ بہت زیادہ فال اور متحرک ہیں تو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ پہ کے لیول پہ بہت سٹرونگ ہے تو پھر اگر وہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حملے نہیں ہوں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اس نویت کے نہیں ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ طالبان نے بھی بیس سال جو ہے مطلب پولیٹیکل ویلڈرنس میں وقت گزارا ہے تو اب وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہاں بھئے جو ہے وہ ایسا کو کام کریں جن سے ان کی جو نئی نئی جو ان کو بادشاہت ملی ہے وہ ان کے ہاتھ سے چلی جائے پھر سے یا پھر یہ ہے کہ مطلب ان کا کو نقصان ہو جائے تو لیکن کیا یہی ہے خطرہ خطرہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس سے بڑھ کر ایک خطرہ ہے اور وہ خطرہ ہے نورملائیزیشن آف طالبان کا جو طالبان کو جو ہے جسے کہتے ہیں ہم ان ایڈورٹ ایڈورٹنٹلی یا ریلکٹنٹلی جو ہے پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کسی طریقے سے نورملائیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کرنی پڑ رہی ہے کوئی کوشی سے نہیں کرنا لیکن کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ نورمل حکومت ہے ہاں یہ اب ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے جسے آنکھ نہیں چڑائی جا سکتی اسی کو منیج کرنا ہے یعنی یہ بہت بڑا تھریٹ ہے آپ کے نزدیک یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا تھریٹ ہے کیونکہ آپ نورملائیز کر رہے ہیں آپ بیسکلی پاکستان کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے طالبانائیزیشن کس لیبل پہ کوئی بھی ہے میں نے پہلی ذکر کیا کہ پاکستان کی ریاست کیسے پھل پھول سکتی ہے کہ اگر اس کے پڑوس میں ایک ایسی ریاست ہے جو اس پاکستانی ریاست کو چیلنج کرتی ہے انٹیلیکچول لیبل پر مذہبی لیبل پر مذہب جو ہے وہ بہت پاورفل ڈرائیور بن جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اصل میں تو یہ جو ہے وہ صحیح اسلامی ریاست تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ امپلیسٹلی یہ کہتے ہیں کہ دوسری جو ہے وہ صحیح نہیں تو یہ تو پاکستان کا حال ہے لیکن جو ہے اگر آپ پھر سنٹرل ایجن ملکوں کو دیکھیں سنٹرل ایجن ملک جو ہیں آپ نے بھی وہاں پہ جو ہے اپنا ٹریول کیا ہے بہت زیادہ وقت گزارا ہے تو وہ ایک اور سوویٹ ریپبلکس ہیں جن کو قریب تیس سال ہوئے ہیں کہ وہ سوویٹ یونین کے سسٹم سے ہٹ کر اپنے آپ کو موڈرن طریقے سے یا کم از کم جو ویسٹرن پلیٹیکل ایکنومک ڈیویلپنٹ کا موڈل ہے اس کو کسی طریقے سے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے مسائل ہیں تین انقلاب آ چکے کردستان اوپر نیچے تاجکستان جو ہے وہ ایک نارکو سٹیٹ جہاں پہ جو ہے مطلب ریاست بہت کم زور ہے ٹرکمینستان جو ہے وہ ایک گھرانے پہ چل رہا ہے اوزبیکستان سب سے زیادہ آبادی ہے بتیس ملین وہاں لوگ ہیں اور وہ فرغانہ ویلی کے اندر ہیں جو ایک بہت ہی محدود سا ایریا زیادہ بطر آبادی وہی پر ہیں ٹھیک اسی طریقے سے کازخستان ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں تو یہ ملک جب اپنے آپ کو پولٹیکلی ایکنومکلی ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اچانک ان کے خطے کے اندر ان کی شمالی شمال کی جانب جو ہے ساری جنوب کی جانب ایک ایسی ریاست قائم ہو جاتی ہے کہ جو یہ آرگیو کر رہی ہے کہ بھئی ہم تو اصل اسلامی ریاست ہیں مسلمانوں کی ریاست ایسی ہونی چاہیے اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ریاست مارزہ وجود اس لیے آئے کہ دنیا کی سپر پاور کو شکست ہوئی تو یہ ان کے لئے بھی بڑی خطرناک سیچویشن ہے ان کو لوگوں کو بھی آئیڈیاز جائیں گے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نائنٹین سیونٹی نائن میں ایران کی جو ایرانی انقلاب آیا تھا تو اس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ ایکسپورٹ ہوگا اب ظاہر ہے ایران کی جو ریاست ہے اس نے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی کچھ اس کو مطلب کامیابی ہوئی کچھ نقصان ہوا تو ایک الادہ کہانی ہے یہاں پہ اگر طالبان ایکسپورٹ نہیں بھی کرتے اس کا سمپلی اس سیچویشن کا اس کنڈیشن کا اس خطے کی جو جیو پولیٹیکل فیبریک کے اندر موجود ہونا وہ بہت خطرناک ہے خطے کی اس تحکام سٹیبیلیٹی کے لئے تو یہ اب کہنا کہ بھئی یہ بس ٹیوریزم نہیں ہونا چاہیے پھر ہم ٹھیک ہیں میں سمجھ گو یہ بہت شورٹ سائٹڈنس ہوگی امریکی جو نیشنل سیکیورٹی جو کمیونٹی ہے اگر وہ صرف اسی طریق طور پر میزر کر رہی ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ نائل ہی ہوگی اب آیا آپ کے چین کا سوال وہ زیادہ آسان ہے میں اس کو جلدی سے جو ہے اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں چین کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے پیسے بہت ہیں لیکن کوئی شخص بھی اپنے پیسے ڈبوتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو میں تھوڑا بہت لٹا سکتا ہوں ہاں گنجائش ہوتی ہے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے لیکن پیسہ بھی وہاں ڈالا جاتا ہے نا کسی بھی انویسمنٹ میں ڈالا جاتا ہے جہاں پہ یہ امید ہو کہ پھر اس پیسے پہ ریٹرن آئے گا تو جو انہوں نے حکومت بنائی ہے چینی جو قیادت کو بے پروف تو نہیں ہے نا تو وہ بھی جانتے ہیں مجھے گئے جیو پلیٹکل پلیئر ہیں وہ اس خطے کو شاید امریکہ کے برابر ہی سمجھتے ہیں یا ایک نوٹ بیٹر کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں تو کیا وہ یہ چیز سب دیکھ کے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی بس وہ اب ان کو بہت بڑی کوئی کامیابی ملنے والی ہے علاقائی تو ایک گھڑوں کا چتہ ہے جس کے اندر وہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ان کا بھی وہی حال ہے کہ یار اب کیا کریں خوش تھے کہ امریکہ ڈیل کر رہا تھا امریکہ نے کہہ دیا میں نہیں کرتا ڈیل اب اچانک کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا ڈیل پھر یہ تھا کہ اچھا چل یار اگر امریکہ نکل بھی جائے گا تو کم از کم پیچھے جو ہے وہ ایک لڑائی چلتی رہے گی طالبان بھی ہوں گے ان کے مخالفین بھی ہوں گے تو ایک کوئی سسٹم بن جائے گا تو تمام توقعات تمام فورکیس دھرے کے دھرے رہے گے اب تو ایک نئی ریالٹی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سنجیدہ ریاست اس جو ہے اور تمام ریاستیں میرے نزدیک سنجیدہ ہوتی ہیں چاہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ بیان بازی کریں انٹرنلی وہ باقی دنیا کو کول ایڈ ضرور پلاتی ہیں لیکن وہ اپنا کول ایڈ خود نہیں پیتی کم از کم وہ والی نہیں پیتی کہ ہاں بھئی جنہوں نے جو ہے مطلب اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چین اس کو بہت ہی بڑی خوشی کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ تو بہت زیادہ چین تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہوگا کہ یہ کیا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں اس سے پہلے کہ وہ وہاں کے باتیں کی جاتی ہیں کہ ٹریلینز او ڈالرز کے وہاں منرل ہیں اور وہ پتہ نہیں ان کو نکالیں گے تو بڑا کوئی فائدہ ہو جائے گا اس سے پہلے بہت کام ہونا باقی ہے وہاں تک اس سے پہلے تو آپ کے پاس کم 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 امن ہونا چاہیے کوئی سیکیورٹی ہونی چاہیے کوئی جو ہے وہاں پہ ریاست ہونی چاہیے وہاں پہ معاشرے کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے کون ڈالے گا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ یار وہ اس ڈرگ ڈیلرز کا جو محلہ ہے اس میں جا کے آپ دکان کو جائیں چین یہ کرے گا بالکل نہیں کرے گا آپ نے کہا کہ اردگید کی جو سینٹرلیشن دیاستے ہیں اس بیکستان کو کرگیزستان ہو تاجکستان ہو ترکمانستان ہو اس بیکستان ہو وہ خود سٹیبل نہیں ہے اور ان کے ہاں بھی یہ جہادی آئیڈیالوجی یا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جائے گا میں نے پرسنلی دیکھا ہوا ہے وہ وہاں پر ٹھیک ٹھاک مائنڈ سیٹ ہے ان ریاستوں میں بھی پاکستان کی بات آپ نے کھل کے کی وہاں تو بہت ہی زیادہ یہ مائنڈ سیٹ تو وہ آئیڈیالوجی ایدھر بھی امپیکٹ کرے گی چین کے بارے میں آپ نے کہا چینی کی طرح کی دو اور مضبوط ریاستیں اس ریجن میں ہیں بھارت اور رشیہ رشیہ جو سینٹرل ایشین ممالک کو تھوڑا سا ایک طرح سے سٹیبل رکھنے میں کچھ کردار ادا کر سکتا ہے لیکن آخری سوال پوچھنے سے پہلے میں یہ جاننے چاہوں گا کہ رشیہ اور بھارت آپ کو اس عبوری حکومت کو کیسے ڈیل کرتے نظر آ رہے ہیں جی وہ بھارت کا تو میں جواب جو ہوں اس طرح دوں گا کہ اگر جو ہے مشہور جو ہے وہ ایکٹر نصیر الدین شاہ کو ایک ویڈیو بنانی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ وہ بہت ہی مطلب ان کو افسوس ہوا ہے کیونکہ بہت سارے ہم مذہب یعنی بھارتی مسلمان جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں طالبان کی برسر اقتدار آنے پڑے اور یہ کتنا جو ہے مطلب اس کو انہوں نے بسکرائیڈ کیا نیگٹیبلی تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر کیا حالات ایسے ماحول کے اندر اگر بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ طالبان سے متاثر ہو رہے ہیں تو آپ مجھے خود بتائیے کہ وہ بھارت کے لیے کیا یہ بھارت بہت والٹائل ہے تو کیا یہ کوئی جو ہے آپ کو پوزیٹیو چیز نظر آتی یہ تو بہت خوفناک ہے یہ تو یہ ہے کہ ایک طرف دونوں طرف پولارائزیشن ہونے کا خطرہ ہے ایک طرف ہو چکی ہے دوسری طرف ہونے کا خطرہ ہے پھر یہ ہے کہ آج کل بڑی گفتگو ہو رہی ہے ویسٹرن پریس کے اندر دیوبند کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس پہ مضمون لکھ ڈالوں صلی اللہ وہ جو ہے اپنا لکھتا ہوں یا نہیں لکھتا ہو ایک علاقہ بات ہے لیکن یہ ہے کہ دیوبند جو ہے کی اوپر بات اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ طالبان آخر کس انٹیلیکچول آئیڈیالوجکل ریلیجس کانٹیکٹ سے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ دیوبند جو دیوبندی جو مکتبہ فکر ہے اس کی بہت ساری جو ہے وہ اپنا مینیفیسٹیشنز ہیں تبلیہی جماعت ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر اس سے پہلے جمعیت علمہ ہند تھی اور جو ہے دیگر اور مینیفیسٹیشنز ہیں اور دیوبند بالاخر ایک بھارتی بھارت کے اندر ایک مدرسہ ہے مسلمانوں کا تو اب یہ سوال ظاہر ہے بھارت کے لیے بھی ہوگا کہ بھائی اگر جو ہے کیا یہ تو نہیں ہے کہ جو مطلب چونکہ اب وہ سیکلرزم تو ویک ہو رہا ہے نا بھارت کے اندر اور اس تو جو پورانا جو ماحول تھا کہ جہاں پر دیوبند کے علماء بھی بھارتی مین سٹریم میں جو ہے اپنے آپ کو شامل سمجھتے تھے اب وہ نہیں سمجھتے تو کیا یہ حالات مزید بگڑیں گے کیا طالبان جو دیوبندی ہیں ان کے خیالات کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ٹرنزمیشن جو ہے وہ بھارت تک آئے گی انکلیکچول آئیڈیولوجیکل ریلیجس اور اگر آئے گی تو پھر وہ کیا ہو تو بھارت کی ظاہر ہے خوف زیادہ ہے روس کی بات کرتے ہیں روس اس وقت یورپ کا جو شہر جو ہے جو اس میں سب سے زیادہ مسلمان آبادی پورے یورپ میں اگر کوئی ایک شہر ہے وہ ماسکو ہے اقریباً ڈو ملین آبادی ہے اٹ لیسٹ مسلمانوں کے اور پھر یہ تو ماسکو کی بات ہوئی روس کے اندر بیشتر علاقے ہیں جو ابھی بھی روس کا حصہ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا جو سنٹرلیجیا کی ریاستیں ہیں یا قوگاز کی ریاستیں ہیں چچنیا ہو گیا یا ساؤٹ کاکسس ہو گیا تاتارستان اس کی ایک مثال ہے تاتارستان ہے اس طرح کی بیشتر لوگ ہیں وہ ہیں اور جو ابھی میں نے حال ہی میں ایک ایک بریفنگ دی تھی ڈی او ڈی کو تو وہاں پہ ایک پینلس تھے جو رشین تھے تو انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی یہ یہ جو افغانستان میں ہوا ہے یہ جو ہے جو کریملن ہے جو ریاست ہے روس کی بہت خوف زدہ ہے اس سے کہ بھائی یہ ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارے انفلونس کرے گی یہ تنکنگ ہمارے مسلمانوں کو جو کہ ویل انٹیگریٹڈ ہیں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو مطلب جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں ساتھ میں رشین بھی ہیں ان کے انہوں نے وہ دونوں جو ہے نا آئیڈنٹیٹیز لے کے چل رہے ہیں اور وہ ایک جو ہے رشین فیڈریشن کا حصہ ہے تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے کہ بھائی یہ ہمیں کس طرح افیٹ کرے گا تو اب ہمیں نا ذرا یہ ٹیروریزم سے ہٹ کے سوچنے کی ضرورت ہے یہ ٹیروریزم بہت چھوٹی چیز ہوگی اپنا کمپیرڈ ٹو یہ جو سیچویشن ہوگی کہ ہاں بھائی اب آپ یہ کس طرح سے یہ جو کیا نام ہے آئیڈیاز ہیں ان کا ٹرینس میشن کیسے ہوتا ہے کون کس سے سیکھتا ہے کیونکہ دیکھیں دو اگر دو قسم کے گروہ ہوں اور ایک جو ہے دوسرے کو سکھانا چاہتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ صرف سکھانے والا سکھاتا ہے اور سیکھنے والا سیکھتا ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے نا اور جو ہے خاص طور پر ایک ایسے حالات میں کہ جب سکھانے والے خود اس عدم استحقام کا شکار ہے وہ کیا سکھائیں گے پاکستان کے اندر جو انتشار ہے میں بار بار پاکستان کی مثال دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سننے اور دیکھنے والے اور جو ہے وہ اس جو کانٹیکس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ریاست کے اندر یہ انتشار ہے کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے مذہب کا کتنا مذہب کی کس حد تک سیاست میں اس کا عمل دخل ہونا چاہیے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ ایک لیک او جسے کہتے ہیں ہیں وہ کنسنسس ہے نا تو یہ ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی گروہ پڑوس کے ملک میں آج ہے اور وہ کہے کہ یہ ہے اسلامی ریاست ہم نے تو بنا کے دکھا دی تم تو ستر تیہتر سال سے بتانے کیا کر رہے تو تو عام عوام جو ہے میں پڑے پڑے لکھے یا سوچنے سمجھنے والے کی بات نہیں کر رہا ایون پڑے لکھے طبقے کے اندر بھی یہ کنفیوشن ہے آج تک یہ کنفیوشن ہے پاکستان کے اندر کہ کیا قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ اس ان کے ذہن میں کیا ایک اسلامی ریاست کا تصور تھا یا ایک مسلم ریاست کا تصور تھا کہ جہاں پر ریاست جو ہے وہ سیکلر ہوگی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا اور وہاں پر وہ ریاست برے صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کی جو مٹیریل انٹریسٹ ہیں ان کی فلاح و بیبود کیلئے کام کرے یہ ڈیویٹ تو آج تک چل رہی ہے یہ پارٹیشن سے پہلے کی چل رہی ہے آزابی سے پہلے اور اب تک چل رہی ہے ایسی صورت حال کے اندر یہ انٹری آف دی اسلامی امریٹ آف افغانستان جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس قسم کا ڈی سٹیبلائزنگ افیکٹ کرتا ہے ایمپیکٹ کرتا ہے یہ چیزیں ہمیں نیوز پہ نہیں سنائی دیں گے یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ سوشل لیول پہ سلو موشن اور جو میڈیا کے کیمروں سے دور یہ نظر آئیں گا جب تک میڈیا کا کیمرے وہاں تک پہنچیں گے بہت نقصان ہو چکا ہوگا کیونکہ میڈیا کیمرہ تب آتا ہے جب کہیں کوئی دھماکہ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے بہت ساری کاربائی ہو چکی ہوتی ہے نا سوشل ایولوشن ہو چکی ہوتی ہے سوشل پرابلنس سوشل انٹریکشن ہو چکی ہوتی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں روس کے لیے بھی یہی ہے چین کے لیے بھی یہی ہے اگر ویگرز کو بیچ میں اگر آپ شامل کر لیں ٹھیک ہے وہ اب اس وقت بہت خوف زیادہ ہے نا کہ بھائی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو دبا رہے ہیں ویگرز کو ان کے ساتھ جو ہے وہ زور زبدستی کی جا رہی ہے تو ایک ایسے محول میں پھر یہ آ جاتے ہیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا آپ اس کو چھوڑیں آپ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مثال لینے ابھی انہوں نے بہت پیسے لگا کر بہت جدوجہد کر کر تو جو اسلامس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کیا اب وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میں اس بیس میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن انہوں نے کیا ہے حال ہی میں تونیسیا میں جو ایک واحد جہاں پہ اسلامسٹ حکومت میں تھے جو عرب سپرنگ کے بعد اسلامسٹ آئے ہیں تو تبیلی آئی تھی تو وہاں پہ بھی وہ انہوں نے جو ہے وہ انہادہ کو حکومت سے نکال دیا پارلیمنٹ ڈیزولب ہوگی اور وہاں پہ بھی ایک جو ہے انسٹیبل انسٹن سیچویشن ہے لیکن انہوں نے ان کو شکست دے دی تھی اب اچانک طالبان آتے ہیں ایسے اسنا میں اب ایون متحدہ عرب امارات اور سعودیرد اس چیز کو پوزیٹیوی نہیں دیکھ رہا on the contrary خطرناک دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم یہاں پر کتنے ہم نے کوشش کی عرب سپرنگ کے بعد جہادی اور اسلامی قوتیں جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں اور اس چکر میں جو ہے سیریا بھی ہم نے گوا دیا کیونکہ پہلے سوچ رہے تھے کہ چلیں یہ موقع ہے عصد کو ہٹانے کا لیکن دیکھا کہ عصد کو ہٹانے والوں میں جو ہے وہ سلفی جہادی زیادہ ہیں دوسرے کام ہیں تو پیچھے ہٹ گئے تو یہ بہت مشکل سیچویشن تھی ان کے لیے بھی تو اب ایسے میں آپ طالبان آ چکے ہیں تو وہی لوگ جن کو دبایا گیا تھا ان کے ری انرجائز ہونے کا ری موٹیویٹ ہونے کی جو ہے بہت بڑی وجہ بن چکی ہے سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی اوپر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ فوکس ہونا چاہیے ٹیررزم جو ہے نا بہت چھوٹی چیز رہ جائے گی اس سوشل اور ٹرینز نیشنل ایولوشن کے مقابلے میں میں آخر میں آپ سے ایک اہم آہ انگل کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ طالبان ایک طرف ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو میجورٹی آف دا افغانز ہیں وہ دوسری طرف ہیں جو میجورٹی آف دا افغانز ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کے واشنگٹن میں ہمارے ٹورانٹو میں ایون کابل کی سڑکوں میں پاکستان کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کر رہے ہیں حتیٰ کہ پاکستانیوں کے خلاف کامران بخاری صاحب میں ایک یہاں پہ افغان پورٹیسٹ کور کرنے کے لیے گیا ایک جنرلس ہونے کے ناتے اور میرا رویہ افغانستان اور افغانیوں کے لیے ہمدردانہ ہیں مگر انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کی بیک گراؤنڈ کے ہو آپ یہاں نہ رکو اس حد تک وہ ریاکشن ہے اور وہ جو ریاکشن ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے اور الٹی میلی وہی میجورٹی ہیں افغانستان کے لوگ اور یہ بھی ایک ہمیں بتائی ہے کہ الٹی میلی وہ پھر کیسے اور کب کامیاب ہوں گے جی دیکھیں یہ ایک طرف جو ہے ہم ہمارے جو مقتدر ہلکے ہیں اور جو ہماری دانشور کمیونٹی ہے اور جو ہمارا میڈیا ہے جو بیسکلی انٹیلیکچول لیڈرشپ ہے پاکستان کی تو وہ اور اصل لیڈرشپ جو ہے فیزکل لیڈرشپ جس کو کہتے ہیں ان کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک نظام مسلط کرنے کی کوشش کی بیس سال تک اور دیکھیں وہ ناکام ہوگی ہم یہ نہیں سوچتے کہ امریکہ نے تو یہ کام کیا لیکن ہم بھی کوئی ایسی ریاست نہیں بیک کر رہے طالبان کی سپورٹ میں جو تاریخی طور پہ باکستان نے کی ہے تو وہ بھی تو مسلط کر رہی ہے نا کیونکہ نا وہ بھی آپ جو ہے وہ ایک پارٹی کو ٹھیک ہے وہ پارٹی سب سے زیادہ جو ہے طاقتور ہے اس کے پاس سب سے زیادہ ملیشیا مین ہیں ان کے وارلورڈ دوسروں وارلورڈوں سے زیادہ طاقتور ہیں منظم ہیں لیکن یہ چیز پھر بھی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ان کو مجارٹی کی سپورٹ ہے دیکھیں میرے نزدیک کوئی بھی قوم ہوتی ہے کوئی قوم بھی دوسری جو پڑوسی ملک کی مداخلت پسند نہیں کرتے یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے نہ میں نے بنائی نہ کسی اور نے بنائی یہ ایک حقیقت تو اگر یہ اب کہتے ہیں تاثر پرسپشن جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ ہم مداخل تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو ہے یہ ایک فیکٹ ہے شاہ پاکستان نے کچھ بھی کیا ہو تھوڑا کیا ہو زیادہ کیا ہو میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہوں لیکن اگر افغان عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان نے ان کے ملک کی اوپر اپنے من پسند حکومت بٹھانے کی کوشش کی ہے تو یہ ایک نیگٹیو چیز ہے جس کو پاکستان مینج نہیں کر پائے گا اور ابھی آپ اس میں ایک پیچیدگی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو لوگ جن کے ساتھ پاکستان نے جو ہے جن کو پناہ دی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں دوست گیا رہے ہیں اب وہ حکومت میں آگئے ہیں پاکستان کو اس مسئلے کو سے چھٹکارہ مل گیا ہے وہ بہت غلط ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو اب 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 طالبان حکومت میں ہیں اب طالبان کو اپنی حکومت چلانے کے لیے عوام کی رائے کو کسی حد تک جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہوگا اب وہ کن چیزوں پر کمپرمائز کر سکتے ہیں اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی ہم تمہیں جمہوریت دے لیں گے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے اچھا یار تمہیں ہم بڑے خوشحال حالات دے دیں گے اکانومی کر لیں گے وہ تو نہیں ان کے باس کی بات نا تو وہ ایسے نیرٹیوز کی ساتھ دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ان عوام ان کے خلاف رنجش ہے ان کے مخالفت ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے اور وہ سب سے جو چیز ایک اہم ہے جس کی اوپر وہ لیچ کریں گے وہ ہے یہ پاکستان کو آپ کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام ہے اور الزام کیا ہے مطلب حقیقت ہے لیکن عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی امپوزڈ پولٹکل ایلیٹ ہے ہمارے اوپر ان کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ نہیں ہیں یہ جیسے لبنان میں حزباللہ کا اپنا اس انحالات سے کا سامنا تھا ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایران کی پشت بنائی پہ آئے ہیں آپ لبنانی کم ایرانی زیادہ ہیں طالبان کا بھی یہی سیچویشن ہے طالبان کے اوپر یہی ہے کہ بہت پاکستانی دین افغانی تو اب اس اگر طالبان نے واقعی حکومت کرنی ہے تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے نہیں ہیں تو وہ وہی باتیں کریں گے وہ وہی چیزیں کریں گے جو پاکستان جو ہے وہ اس جو پاکستان انٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو وہ کیاپٹرلائز کرنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں ہے کہ وہ چاہے وہ اس میں بلیو کریں یا نہ بلیو کریں یہ ایم بیٹیریل ہیں and it really doesn't matter what matters is کہ ان کو حکومت کرنی ہے اور ان کو کسی طرح عوام کو تھنڈا کرنا ہے رکھنا ہے ساتھ میں ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا دے نہیں سکتے جو ضرورت کی ہیں تو جب آپ اصل میں کوئی کام نہیں کر سکتے ایک حکومت میں آجاتے ہیں اور آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے تو پھر آپ یہ بیانات دیتے ہیں اس کی مماثلت جو ہے ہماری موجودہ وزیراعظم کے ساتھ کی اور ان کی جماعت کے ساتھ یہ وہ ڈیلیور تو نہیں کر پائے لیکن ابھی تک وہ کرپشن کو نا ویپنائز کر رہے ہیں تو یہ سمجھنا کہ طالبان انٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو ویپنائز نہیں کریں گے یہ بہت جو ہے وہ نادانی ہیں یہ چیز بہت جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ارتکا کا لوجک یہ ہے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ایوالف کریں گے طالبان ہم بڑے مطلب ہمارے جو عزراء ہیں وہ آج کل یہ بہت باتیں کر دیں کہ وہ ایوالف کر رہے ہیں ان کی مدد کریں آپ کو پتا وہ ایوالف اس طرح بھی کریں گے وہ کہیں گے کہ یار اب ہمیں ریکنائز کرو اب ہم صرف تمہارے جو ہے وہ پروکسی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اب ہم بھی ایک ریاست ہیں آپ ہماری عزر کیجئے اب ہم میں جو چیزیں چاہیے وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا آرڈر کریں گے اور ہم کہیں گے جی سر آلریڈی وہ نہیں ہے بڑے سالوں سے وہ نہیں ہے ایون حکومت میں آنے سے پہلے نہیں ہے لیکن اب یہ چیز اور زیادہ ہے تو یہ جو یہ بہت بڑا مہم ہے ایک سٹوٹیجک ایشو ہے پاکستان کے جو ہے ڈیسیشن میکرز کے لیے کہ وہ کیسے اس چیز کو ڈیل کریں گے کیسے اس غم و غصہ کو ٹھنڈا کریں گے کیسے بیلنس کریں گے اور یہ چیزیں اور جبکہ طالبان جو ہیں وہ مخلوط حکومت کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں یہ کہنا کہ وہ جو ہے وہاں وہ تین چار سیٹیں جو ہیں جب وہ ابوری حکومت ختم ہوگی اور اصل آئے گی تو اس میں دیکھیں گے کہ ہاں بھئے اس میں شاید کوئی عبداللہ عبداللہ ہو یا کوئی اور آ جائے اس طرح کا بندہ لیکن زیادہ طالبان ہوں گے نا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کو پھر بھی جو طالبان ان کے اوپر امپوز کریں گے افغان عوام جو ہے ان کے لیے پاکستان کی جانب رنجش اور بڑے گی جو جو ان کے حالات خراب ہوں گے اس وقت وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے کہ امریکہ کا قصور کیا ہے اس وقت وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ غنی کتنا نا اہل تھا یا کوئی جو ہے آفغان نیشنل آرمی نے کام نہیں کیا اس وقت وہ صرف اور صرف وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سکیپ گوٹنگ کی ٹھیک ہے سکیپ گوٹنگ حقیقت ہے دنیا کی لوگ کرتے ہیں جب وہ ان کی حالات فطرت ہے انسان کی جب وہ حالات اس کے خراب ہوں اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو وہ اپنے آپ کو تو بلیم نہیں کرتا نا وہ کسی اور کو بلیم کرتا ہے تو یہ ڈائنیمک نہیں جانے والا یہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ تھوڑا لسانی ہے لسانی لسانی ہے ایتھنک ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ان کا ڈسکورس پر دیکھیں جو افغان افغانستان کے میں ٹوٹر اور دی ویکنڈ دیکھ رہا تھا تو اب جو ہے وہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پنجابی ڈومینیٹڈ سٹیٹ ہے پاکستان کا جو سبجوگیٹ کرنا چاہا ہے افغانستان کو یہ ایک نیریٹیف بن رہا ہے ٹھیک ہے غلط ہے صحیح ہے اس کو اگین آئیم ناٹ انٹریسٹڈ ان بیٹ آئیم انٹریسٹڈ ان کے ہے کیا اور اس میں وہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ ویسے تو پشتون جو ہیں وہ بارڈر کے اس پار بھی ہیں اس پار بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پشتون جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 50% ہیں افغانستان کی آبادی واقعی 50% جو عبادی ہے وہ اقلیتوں کی ہے نون پشتون ہے اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ پرشن کلچر سے ہیں ٹھیک ہے ایتنکلی ترکک ہیں کیونکہ اس بیک ہیں اس کے اندر لیکن اگر آپ اس میں ہزارہ کو لے آئیں اگر آپ اس میں جو ہے وہ تاجک کو لے آئیں اور پھر ان کی لنگو آف رانکہ جو ہے وہ فارسی ہے تو پشتو اس نور تلنگو آف رانکہ مطلب جو عام طور پر جو سرکاری زبان تو نہیں ہے نا تو وہ یہ جو ہے اس کو ایتنکلی بھی دیکھا جا رہا ہے ریشلی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایٹ یز پریجنیٹ پیپل کو ایک پنجابی جو سٹیٹ ہے ڈامینیٹڈ سٹیٹ وہ سبجگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگین نہ میں اس بیانیہ کی تائید کر رہا ہوں نہ میں اس کو جو ہے غلط سمجھتا ہوں صحیح سمجھتا ہوں میں صرف یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عوام کے جذبات کدھر جا رہے ہیں عوام اس کو چیزوں کو کہتے ہیں میں اور آپ اور حقیقت کیا ہے اس سے کسی کو کیا سرکار جیو پولٹکس جو ہے وہ حقیقت کا جہاں حقیقت کا نام ہے وہاں پر پرسیپشن کا بھی نام پہ لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہاں بھئی پاکستان کی عوام جو ہے ڈیموکرائٹک ہو جائے کیا ہے نہیں ہے نا مسلمان دنیا کے اندر ڈیموکرسی بنے نہیں ہے سوسائیٹی آٹوکرائٹک ہیں حقیقت ہے یہ یہ ان کا پرسیپشن آپ کی حقیقت ہے بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہم نے بہت سارے انگل سے اس وقت کی جو پچیدہ صورتحال ہے اس کو آپ کی مدد سے سمجھنے کی پرکھنے کی کوشش کی بات چیت ہو گئی آپ کے ساتھ اگلے ہفتے بہت بہت شکریہ کامران بخاری صاحب کے ساتھ آپ نے میرا تیزیہ سنا اور دیکھا ہم نے کوشش کی کہ ابوری حکومت طالبان کی جو بنی اس کے بعد کی جو صورتحال وہاں پہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نئے انگلز آپ کے سامنے پیش کر سکیں آج کا بلا تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پر آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال کے ذریعے یا ہمیں کررکارٹ کے ذریعے یا پیٹریون کے ذریعے آپ ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں